زندگی میں ملے ہمیں بڑے دھوکے پاکستان کے بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ ہم کس فوٹبال کلپ کو سپورٹ کریں کس فوٹبال کلپ کی اکیڈمی میں جا کے داخلہ لیں اور کیسے کوچ بنیں I will tell you and everything will be okay دوستوں مہربانوں قدردانوں کیا حال ہے بہت سے بچے جو ہیں مجھے فیس بک پہ میسج کرتے ہیں انسٹا پہ میسج کرتے ہیں شایان بھائی بتاؤ کس جگہ اگر مطلب کوئی کہتا ہے کہ میں راول پرنڈی میں رہتا ہوں میں رہتا ہوں جی اسلام آباد میں تو مجھے زیادہ انہی کلپ کا پتہ ہے تو ہم کس کلپ میں جائیں اور کس کلپ کے اکیڈمی میں جا کے ہم ایڈمیشن لیں ہم کیا کریں بھائی دیکھو اگر آپ یہاں ان دو سٹیز میں رہ رہونا آپ بہت لکی ہو آپ انتہائی لکی انسان ہو کیونکہ ان سٹیز میں بہت اچھے ورلڈ کلاس لیول کی فیسیلٹی والے کلپ موجود ہیں میں نے جیسے کہ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں پوپو ایف سی پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں پوپو ایف سی سے ہی نکلتے ہیں جو نیشنل ٹیم میں جا کے کھلتے ہیں ان کے جو اکیڈمی ہیں ادھر جا کے آپ ٹرائلز دے سکتے ہو کراچی میں رہتے ہو پھر بھی آپ بہت لکی ہو کیونکہ کراچی میں ہے جی کراچی یونائیٹڈ کراچی یونائیٹڈ میں جا کے تم ٹرائلز دو میں بتاتا چلوں کہ کراچی یونائیٹڈ کے کوچس کے جو ان کے پندرہ یا سولہ انڈر سکسٹین کے یا انڈر ففٹین کے جو کوچس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں لیورپول فوٹبال کلپ انفیلڈ اور ان کو اس چیز کا ایکسپوزر دیا جاتا ہے ایکسچینج پروگرامز ہوتا ہے کوچس کا اور پلیئرز کا بھی وہ بھی میرے خالد سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو ان کے پلیئرز کو بھی ایکسپوزر ملتا ہے کہ وہ کتر کی ایسپائر اکیڈمی میں جا کے کھیلیں لیورپول میں کھیلیں کیونکہ لیورپول کے ساتھ ان کا ایک پارٹنرشپ ایفیلیشن ہے سٹینڈر چارٹر کے تھرو تو آپ بہت لکی ہو اگر آپ کراچی میں رہتے ہو بہت لکی ہو کیونکہ جو بلوچستان کے بچے ہیں ان کے پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہیں جو پشاور کے بچے ہیں جو کپک کے بچے ہیں ان کے پاس وہ اس طرح کے فسیلٹیز نہیں ہیں ایسے اکیڈمیز موجود نہیں ہیں ایون پنجاب میں بھی میں کہوں گا بہت کم ہے شاید لہور میں ایک آدھ ایسی اکیڈمی ہو مجھے ابھی صحیح طرح نام نہیں پتا اگر لہور میں کوئی ہے تو آپ مجھے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتانا تھا کہ میں بچوں کو بتا سکوں اور دوسرا لڑکے کہتے ہیں ہم سولہ سولہ سال کے لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوچ بننا چاہتے ہیں ہم کیا کریں ہم کدھر جائیں بھائی سب سے پہلے تو اپنے گھروں سے نکلو کیونکہ کہیں تک پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا پڑتا ہے اور جا کے کسی سکول میں جا کے کوچنگ شروع کرو کیونکہ یہاں کوئی لیگ تو ہے نہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ اسلامباد میں رہتے ہو یا پنڈی میں رہتے ہو سمرفس ایف سی کو کانٹیٹ کرو پوپو ایف سی کو کانٹیٹ کرو کراچی میں رہتے ہو کراچی یونائٹڈ کو کانٹیٹ کرو ایون شیخ حمدان سر میں نے کراچی یونائٹڈ کے منجر کا خود انٹرویو کیا تھا پوڈکاس کیا تھا انہوں نے بولا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کے ٹیسٹ لیں گے انٹرویوز لیں گے اور اگر آپ ایک پلیئر ہیں تو ہم آپ کے ٹرائلز لیں گے اور میریٹ پر پھر سیلیکشن ہو سکتی ہے آپ کا چانس ہے تو کراچی یونائٹڈ جاؤ اور ڈھونڈو کدھر ہے کراچی یونائٹڈ کیونکہ میں کراچی میں تو رہتا نہیں ہوں تو یہ ہے اوکے اب جو میں نیکسٹ بات کرنے لگا ہوں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اگر تم نے ایک فوٹبالر بننا ہے واقعی میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے ہائیس لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ تم نے اگر ایک کوچ بننا ہے سچ مجھ میں اور ایک دن پاکستان پریمیر لگ میں مینج کرنا ہے تم ایک بات جان لو کہ راستہ مشکل ہے یہاں پہ یہاں راستہ بہت مشکل ہے بھائی آسان گام نہیں ہے یہ اور دوسری بات یورپین فوٹبال دیکھو سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے ایون ہکتے ہوئے یورپین فوٹبال دیکھو کنزیوم کرو ایک بات میری سمجھ جاؤ پاکستان صرف اسلام آباد لاہور یا سمجھ لو کہ کراچی یا پشاور یا کوئٹہ تک محدود نہیں ہے ان پانچ چھ سٹیز تک محدود نہیں ہے اور بھی بچے ہیں ان کو بھی بتانا ہے بھائی ان کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر آپ بلوچستان میں بیٹھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یورپین فوٹبال دیکھو اب میں بتاؤں گا کہ دیکھنی کدھر ہے پانچ لیگز ہیں ٹوٹل اور ایک چیمپینز لیگ ہے چیمپینز لیگ نکال کے اٹھ کے دیکھو اگر تمہارے پاس ہے کیبل کھولو وہاں پہ پی ٹی وی سپورٹس ہوگا پی ٹی وی سپورٹس پہ تمہیں پریمیر لیگ دکھائی جاتی ہے ایون تو وہ گھٹیا چینل ہے اور وہ کبھی کبھی پریمیر لیگ کا میچ ہٹا کے لیورپول سٹی کا میچ چل رہا ہوتا ہے وہ بتمیز لوگ نیشنل ٹی ٹوٹی کپ دکھا رہے ہوتا ہے دومیسٹک کرکٹ تو اس پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے لیکن خیر چھوڑو لیکن یہ لوگ برادکاست کرتے ہیں یہ لوگ دکھاتے ہیں لالیگا آپ دیکھ سکتے ہو اے سپورٹس پہ اے سپورٹس کا اپنی ایک ویب سیٹ بھی ہے اے ایر وائز اپ ادھر آپ دیکھ سکتے ہو لالیگا ٹھیک ہے دو چینل میں نے بتا دیئے تیسرا چینل ہے ٹین سپورٹس پاکستان میں ٹوٹل ہیں ہی چار سپورٹس چینل اس کے علاوہ ہے ہی نہیں تو ٹین سپورٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہو چیمپئنز لیگ آئی تینک اس پہ وہ بندس لیگا بھی دکھاتے ہیں تو بندس لیگا یا سیریہ دکھاتے ہیں مجھے بھی سیترہ نہیں پتا تو وہ ایک دو لیگز وہاں پہ بھی وہ دکھا رہے ہیں بندس لیگا سیریہ اور چیمپئنز لیگ تو یہ آپ ادھر جا کے دیکھو جیو سپور انتہائی تھکا با چینل ہے اس کو آن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ ہو گیا اور ایون دو انہوں نے 34th نیشنل گیمز کر رہی تھی جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں یورپین فوٹبال دیکھنے کیوں میں سمجھاتا ہوں ایک بچہ مجھے میسیج کرتا ہے فیس بوک پہ کہتا ہے جی میں سٹرائکر بننا چاہتا ہوں مجھے سٹرائکر بننا ہے تو سٹرائکر بننے کے لیے پہلے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ بھائی آف سائیڈ ہے دیفینسیو لائن ہے آف سائیڈ کو توڑنا ہے آف سائیڈ ٹرائپ کو توڑنا ہے دیفینس کی لائن کو توڑنا ہے کیسے توڑ ہوگے اب پہلے تو تم آبیسلی پوچھو گے کہ آب سائیڈ ٹرائپ کیا ہوتا ہے بیکاوز آبیسلی ہر بچہ ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کیا ہوتا نہیں ہے آب سائیڈ ٹرائپ کا مطلب یہ ہے کہ جو دیفینسیو لائن ہے دیفینسیو لائن اس میں جو بول جو ہے پیچھے سے بول پاس کرنے والا ہے جو اسسٹ کرنے والا ہے پیچھے سے بول جو سٹرائکر کو پاس کرنے والا ہے فار اگزامپل سینٹرل اٹیکنگ میٹ فیلڈر ہے بول جو ہے ابھی اس کے پیر سے ریلیز نہیں ہوئی جو سینٹرل اٹیکنگ میٹ فیلڈر ہے پیچھے اس کے پیر سے بھی بول ریلیز نہیں ہوئی اور تم سٹرائکر ہو تم نے اپنا رن نکال دیا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو تم جب بول ریلیز نہیں ہوئی ہے ابھی بال ابھی اس کے پیر سے ریلیز نہیں ہے اگر تو تم اس کی جو defensive line ہے اس سے آگے نکل گئے تو تم offside ہو جاؤ گے وہ جو چار بندے کی defensive line ہے تم اس سے تمہارا ایک fingernail بھی تمہاری ایک ناخون بھی آگے ہوا تم offside ہو جاؤ گے اور اگر تم پیچھے رہے line کے اندر رہے اور بال ابھی اس کے پیر سے ریلیز نہیں ہوئی ہونے والی ہے تو پھر تم offside نہیں ہوگے تم نے مطلب offside توڑ دیا پاس نکل گیا اور تم نے offside توڑ کے تم آگے نکل گیا and now you are one on one with the keeper تو یہ جو ہے نا اب یہ اگر میں تمہیں ایک simple لفظ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک defender اور ایک goalkeeper ایک defender اور ایک goalkeeper سے پیچھے ہونا چاہیے جب ball وہاں سے release ہونے والی ہو central attacking midfielder یا جو تمہارا teammate ہے وہ ball ابھی release کرنے والا ہے اس کے پیروں سے ball release نہیں ہوئی ہے تمہیں ایک defender اپنے opposition کے defender اور opposition کے goalkeeper سے پیچھے ہونا چاہیے line کے پیچھے تو تب تم offside نہیں ہوگے ورنہ تم offside ہو جاؤ گے یہ ہوتا ہے offside trap اور اس کو توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے تمہیں practice کرنی پڑتی ہے runs بنانے پڑتے ہیں اور time کرنا پڑتا ہے اپنی run کو وہ اس طرح نہیں سکھا جاتا اتنی آسانی سے اب تم میں سے بہت سے بچے پوچھتے ہیں بھائی آپ کہتے ہو کہ between the lines real Madrid نے pass کر دیا میں نے اپنی real Madrid کی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ نے کہا یہ ہے جی defensive line یہ ہے جی midfield کی line یہ ہے جی forward line 442 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو defensive line ہے اور جو midfield line ہے اس کے بیچ میں اگر تم منڈرہ رہے ہو تو تم بیچ میں operate کر رہے ہو between the lines operate کر رہے ہو اگر تم midfield کی line اور forward والی جو دو بندے ہیں اس کے line کے بیچ میں منڈرہ رہے ہو تو تم کیا کر رہے ہو تم between the lines operate کر رہے ہو یہ ہے between the lines اب میں کہتا ہوں between the lines پاس نکال دیا for example ایک player ہے حمزہ وہ بیٹھا ہے جی defensive line اور midfield کی line کے بیچ میں وہ پاس نکالتا ہے اشر کو تو اس نے پاس نکالا اشر کو تو میز کیا ہوا کہ اس نے جو ہے midfield کی line کو توڑ کے پاس نکال دیا تو اس نے between the lines پاس کر دیا یہ ہوتا ہے between the lines ایک بچے نے میرے سے question کیا کہ juggling 10 کا تھا یا 9 سال کا تھا کہ میں juggling کرتا ہوں میں tips کرتا ہوں کیا یہ football میں important ہے بھائی یہ دیکھو technical skill بڑھانی ہے تو اچھی چیز ہے سیکھو لیکن یہ شودیاں مارنے کے لیے زیادہ important ہے اس کا football میں اتنا زیادہ وہ شاید تمہیں نا use کرنا پڑے تمہیں tactical knowledge ہونی چاہیے کہ جب تمہاری team کے پاس ball نہیں ہے تو تمہیں کیا movement کرنی ہے تم ایک striker ہو تو تمہاری کیا run کا time کیسے نکالنے ہے offside trap کو توڑنے کے لیے یہ سیکھو کس moment پہ half space میں drift کرنا ہے کس moment پہ center space میں drift کرنا ہے کس moment پہ تمہیں diagonal run نکالنا ہے کہ تم offside trap توڑ دو وہ تمہیں off the ball movement سیکھنی پڑے گی اس کو تمہیں اسی age کے اندر habit بنانا ہوگا اور پھر اس کو 18 سال تک تمہیں instinct بنا دینا ہے تمہیں سوچنا بھی نہ پڑے سوچنا بھی نہ پڑے تمہیں کہ تمہیں کس moment پہ run نکالنا ہے یہ چیز تمہیں develop کرنی ہے اپنے اندر football intelligence European football کے بغیر نہیں آ سکتی پاکستانی ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں اگر تم اپنا world view صرف district level کی football تک رکھو گے نہ صرف district level کی football دیکھو گے کبھی کچھ نہیں سیکھ سکو گے کیونکہ وہ زمین ہے اور European football ساتھوہ آسمان ہے جو چینلز میں نے بتائیں اس پہ جا کے football کے matches دیکھو European football کے Syria A دیکھو La Liga دیکھو Premier League دیکھو اپنا یہ کیا کہتے ہیں اس کو Bundesliga دیکھو League Aan دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر Messi کے فین ہو تو League Aan دیکھ لو ویسے League Aan میں کچھ خاص ہے نہیں تو انتہائی تھرڈ class league وہ بن چکی ہے یہ جو چار leagues ہیں جو champions league ہے اس کو دیکھنا بہت important ہے River Plate اور Boca juniors کے بھی matches بہت اچھے ہوتے ہیں technically بہت solid players ہوتے ہیں اس میں لیکن وہ پاکستان میں کوئی اس کی broadcasting ہوتی نہیں ہے تو important یہ چیز ہے اور کسی football club کو follow کرو میں کیوں football سے پیار کرتا ہوں مجھے Liverpool سے آج سے 14 سال پہلے 2009 میں مجھے عشق ہوا تھا Liverpool سے میں obsessed to Liverpool کے ساتھ میں اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا تو تمہیں بھی ایک club سے محبت کرنی ہوگی پہلے ورنہ تمہیں تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا کہ football ہوتا کیا ہے football کے اندر emotion کیا ہوتا ہے tactics کیا ہوتے ہیں tactical knowledge tactical news کیسے آئے گا تمہیں ایک club کو deeply deeply follow ریال میڈڈ کو سپورٹ کرو بارسلونا کو کرو یونائٹڈ کو کرو چلسی کو کرو آرسنل کو کرو فلم کو کرو میری طرف سے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن سپورٹ کرو اور میچز نکال نکال کے دیکھو ہاں اگر تم کوچ ہو میں بتا دوں یہ میں نے نہیں کہا شیخ ہمدان سر کہتے ہیں جو کہ کراچی یونائٹڈ کے منیجر ہے میں نہیں بولتا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میں نے ان سے یہ سوال پوچھا وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کوچ بننا ہے پاکستان میں پہلے تو وہ کوچنگ سٹارٹ کر دے ابھی سے سولہ سال کا گھر وہ ہے اور دھوپ میں اپنی سڑوائے ڈیڈڈ گھنٹے کا سیشن پلان بنانا پڑتا ہے کوچنگ is not just 442 اور 4433 it's not just that it's much more than that تو وہ سیشن پلان بنانے پڑتے ہیں اس کے لیے تم اگر شیخ ہمدان سر کو کونٹیٹ بھی کرنا چاہتے ہو تم انسٹاگرام پہ ان کو ڈونڈو اور کر سکتے ہو تو یہ چیزیں ہیں اور میں نے ان کا جو انسٹاگرام کا جو ہینڈل ہے وہ بھی میں نے دیا ہو ہے اپنی اس ویڈیو میں تو تم جاؤ fullmatchsports.com پہ اگر تمہیں کوچ واقعی میں بننا چاہتے ہو واقعی تمہارا پیشن ہے تو fullmatchsports.com پہ تم نے جانا ہے اور تم نے وہاں سے European football matches نکالے ہیں Real Madrid vs Barcelona Liverpool vs Manchester United ان matches کو نکال کے دیکھو ان کو انلائز کرو ان میں سمجھو کہ ایک ٹیم defensive phase میں ایسے کیوں کھیل رہی ہے اس کا structure یہ کیوں ہے اور ایک ٹیم attacking phase میں اس طرح کھیل رہی ہے اس کا یہ structure کیوں ہے خود سے سوال پوچھو ورنہ کبھی زندگی میں یہ چیز سمجھ نہیں پاؤ گے اور آگے نہیں بڑھ پاؤ گے یہ انتہائی ضروری ہے اور میں خود بھی دو ویک میں European football کے reviews اور matches کے reviews لے کر آؤں گا یہ میری responsibility ہے اب کے میں تمہیں بتاؤں بے شک views نہ آئے بے شک views نہ آئے it does not matter لیکن یہ میں نے کرنا ضرور ہے تاکہ تمہیں تھوڑی سمجھ آئے کہ بھائی یہ کس طرح ہو رہے کیونکہ بچے پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یار یہ striker کس طرح movement کر رہے اور کیوں movement کر رہے تو یہ جو ہے یہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ ہوگا اور hopefully انشاءاللہ جلد آئے گا تو ڈوٹمنٹ کی ایک میں ویڈیو لے کے آؤں گا and I'll see you soon اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو like share اور subscribe کرنا مت بھولنا اور ضرور ٹھوکو جو لال بٹن ہے وہاں پہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں hasta la vista